اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین حضرات عام طور پر لوگ جمعی آنے پر لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو اس کی شریح حیثیت کیا ہے بہت سے بھائیوں نے مجھ سے یہ مسئلہ معلوم بھی کیا ہے اور میں نے ان کو وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بتایا بھی ہے اور یہ روزمرہ کے ہمارے ایسے مسائل ہے جن مسائل سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے اور یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ چل پڑا ہے جس کا کوئی وجود یا ثبوت نہیں ملتا بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ جب جمعی آئے جس کو ہم عرف عام میں جمبائی بھی بولتے ہیں کہ جب جمبائی آئے تو بہت سے بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ پڑھنا چاہیے اور بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ثبوت ہے اور نہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ کا ثبوت ہے قرآن و حدیث اور اجمائے صحابہ اور اسی طرح سے اس مسئلے کے اوپر جتنے بھی دلائل بن سکتے ہیں کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ ایسا چلا ایسا چلا کہ عام اور خاص سب ہی اس کے اندر مبتلا ہو گئے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر سے تحقیق کا جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی عالم دین یا مفتیان اکرام کے پاس ہم سب کو جانا چاہیے اور ان سے اس مسئلے کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہیے اور تحقیق کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے اور دار العلوم دیوبند کا فتوہ بھی اس کے اوپر شاہد ہے حدیث میں یہ تو آیا ہے کہ جمعی آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جمعی آئے تو حد تل امکان اسے روکنے کی کوشش کرے اور اسے دفع کرے لیکن جمعی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہ نصوص سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے لہذا یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی جو جمعی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں اور بعض بھائی ہمارے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے اور نہ صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے ہاں حدیثوں کے اندر یہ بات ضرور ملتی ہے کہ جمعی آنے یہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حد تل امکان اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائیں فقط واللہ آلم